ہیلو دوستو میں دانش پلک حاضر ہوں آپ لوگ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر دوستو کہ آپ لوگ بھی ہمارے شہر اتر پردیس کے جلہ مرادباد کے اندر رہتے ہیں اور مرادباد ائرپورٹ کی اپننگ کے بعد میں مرادباد سے پہلی فلائٹ کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ لوگ کا دل خوش ہو جائے گا کیونکہ مرادباد ائرپورٹ سے 10 اغسط 2014 کو پہلی فلائٹ شروع ہونے والی ہے اب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پ مرادباد سے جڑیوی ویڈیوز اپنے چینل پر لات رہتا ہوں تو چلی دوستو آج کی اس کمال کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو مرادباد سہر واسیوں کے لئے مرادباد ائرپورٹ سے جڑیوی بڑی خوشی کی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ مرادباد ہبائی اڈے سے لخناو کے لئے 10 اغسط سے سیدھی اڑان شروع ہو رہی ہے اس خبر کو سننے کے بعد مرادباد سہر واسیوں کے چہرے پر الگی مسکان کھل چکی ہے دوستو کمپنی کے مطابق پہلے ہفتے کی 65-65 سیٹے فل ہو چکی ہیں مرادباد سے اڑان کی گھوشڑا و فلائٹ کی آن لائن بگنگ شروع ہونے کے بعد لوگوں میں کافی اتصا ہے فلائی بگ کمپنی کے آن لائن ریکوڈ کے مطابق پہلے ہفتے کی قریب 65 فیصیدی سیٹے فل ہو چکی ہیں مرادباد سے لخناو کے لئے منگل بار برسپتی وار و سنیوار کو فلائٹ ملے گی جلا پرساسن و فلائی بگ کمپنی کے دعوے کے مطابق شنی بار 10 اغسط سے اڑان شروع ہو رہی ہے کمپنی کے مطابق 10 اغسط کے لئے 5, 13 اغسط کے لئے 5 و 15 اغسط کے لئے 10 سیٹے کھالی ہیں یہ استیدھی آن لائن بوکنگ شروع ہونے کے بعد ہے منگل بار سے یادری ہوائی اڈے پر جا کر مینول بوکنگ بھی کرا سکیں گے اس کے لئے فلائی بگ کمپنی کا اشتاب تینات کر دیا گیا ہے سومبار کو دلی میں بیٹھا کے بعد فلائی بگ کمپنی اڑان کا ادھیکارک شیڈول جاری کرے گی کمپنی کے چھتری پروندک راجیب کمار کے مطابق 10 اغسط کو پہلی اڑان صبح 9 بچ کر 35 منٹ پر ہوگی سبا گھنٹے کے بعد صبح 10 بچ کر 50 منٹ پر 19 سیٹر ویمان لخنو پہنچ جائے گا سبتہ میں 3 دن اڑان کی سبیدہ رہے گی ڈی جی سی اے کی اور سے انومتی ملنے کے بعد ہوای اڈے پر ایچ پی سی ایل کمپنی نے فیول ٹینکر بھی کھڑے کرا دیے ہیں جلدھی اس دھائیے طور پر اینند کی ابلپ دتا کے لئے فیول اسٹیشن کا نرمان بھی شروع کیا جائے گا مردباد سے لخنو کا ویس فیر 999 روپے تیہ کیا گیا ہے جی ایش ٹی و ان ملا کر لگ بگ 1300 روپے میں یاتری 350 کیمی دور لخنو پہنچ سکیں گے ہوای اڈے پر 40 منٹ پہلے پہنچنا ہوگا ٹرین سے لخنو جانے میں کم سے کم 5 گھنٹے کا سمیں لگتا ہے اور اب مردباد ائرپورٹ سے اس سالے 300 کلومیٹر دور کے سفر کو لگ بگ 1 سے 7 گھنٹے کے دوران تیہ کیا جائے گا فلائٹ شروع ہونے کے بعد 6 گھن آدھی ملا کر آدھے سمیں میں یاتری ائرپورٹ کے اندر انٹر ہو جائے گا ائرپورٹ ڈاریکٹر امر جیت نے بتایا کہ 10 اغسط سے اڑان شروع ہو سکتی ہے فلال دوستو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ واقعی میں 10 اغسط 2014 سے مردباد واسیو کے لیے لخنو کے لیے ہوای سیوہ شروع ہو پاتی ہے یا نہیں ایسے میں دوستو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ مردباد ائرپورٹ شروع ہونے کا کتنی بے سبری کے ساتھ میں انتظار کر رہے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے مردباد شہر واسیو تک اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دے تاکہ یہ خبر ان لوگوں تک بھی پہنچ سکے تو دوستو ملتا ہوں آپ سے ایک اور کسی آنے والے نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور اپنا کا بہت بہت خیال لکھئے